تم کیوں بھول گئے کہ کلو نفس دائقت الموت ہر انسان کو موت کا مدہ چکنا ہے یہ جسیم اس کے اندر دوڑتا ہوا گرم خون یہ سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل یہ ایک وقت آنا ہے کہ یہ دل کی دھڑکن روک دی جائے گی یہ سانس کی دور یہ کار دی جائے گی جسیم سے روح کو نکال لیا جائے گا ظالموں سے کہا جائے گا اخرجو انفسکم نکالو آج تم اپنی جانے ہیں یہ جسیم سے جب روح نکلے گی یہ بہترین پوشاک اترتی نہیں ہے پھر اس بہترین لباس کو کاٹا جائے گا معمولی سے تختے کے اوپر اس انسان کو لٹالا جائے گا عرب پتی کڑوڑ پتی بہترین تجارت کرنے والے دنیا میں بڑا مقام رکھنے والے آج یہ معمولی سے تختے کے اوپر لٹے ہوئے ہوں گے اور ان کے جسیم کے اوپر پانی ڈالنے والے یہ دندہ انسان ہوں گے آج اپنے جسیم کے اوپر یہ پانی بھی نہیں ڈال سکتا اسے ایسی کلی کرائی جائے گی غسل کے لیے کہ جس کا پانی بھار نہیں آتا اس کے ناک میں ایسا پانی چڑھایا جائے گا کہ وہ جسیم کے اندر جاتا ہے وہ دوبارہ بھار نہیں آتا معمولی سے سابون سے اس کے جسم کو رگڑا جائے گا دھویا جائے گا اس کے جسم کو جس کی بڑی حفاظت کرتا تھا آئینے کے سامنے کھڑا ہو کے اپنے بالوں کو بنانے میں کتنا وقت لگاتا تھا اپنے سنگار کے لیے اپنے چہرے کو بنانے کے لیے کتنا ٹائم دیتا تھا یہ خوبصورتی کے اوپر کتنا وقت لگاتا تھا یہ معمولی سے سابون سے آج پورا جسم اس کا دھویا جائے گا بہر سلہ لباس کفن کی صورت میں آج اس کے سامنے لائے جائے گا بہترین پوشاک پیننے والا آج معمولی سا لباس اس کو پینائے جائے گا اور بہترین مکانوں سے اسے نکالا جائے گا جس کا یہ مالک ہوا کرتا تھا جو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنائے تھے اس مکانوں سے واری سا جسے نکالنے کے لیے تیار ہے جو بہترین گاڑیاں باہر کھڑی تھیں آج اس گاڑیوں کے اندر لے کے نہیں جائے جائے گا اسے معمولی سے گاڑی اس کے لئے بلائی جائے گی جس کے اندر اسے رکھا جائے گا اس بہترین مکان سے نکالنے کے بعد اسے کھلے آسمان کے نیچے کھلے میدان کے اندر کبرستان کے اندر لکے جائے جائے گا اور اس کبر کے اندر اسے رکھے اسے چھپا دیا جائے گا اور سارے واری سارے زندہ انسان بہترین دوست احباب اسے پیڑ دکھا کے چلے جائیں گے ختم ہوگی ہے اس کا کام یہ دنیا میں جس طرح آیا تھا خالی ہاتھ یہ دنیا کے اندر آیا تھا بے لباس اس دنیا کے اندر آیا تھا کچھ لے کے دنیا کے اندر یہ نہیں آیا تھا اور آج جب واپس یہ اس دنیا سے جا رہا ہے تو فرمایا سورہ انام کے اندر کہ تم تنہاں اکیلے ہمارے پاس واپس آگئے آج جس طرح ہم نے تمہیں افتدا کے اندر پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا تھا سارا کچھ اپنے پیٹ کے پیچھے آج تم نے چھوڑ دیا کہاں ہے آج تمہارے وہ مال کہاں ہے تمہارے وہ بینک بیلنس کہاں ہے وہ تمہاری جاگیرے کہاں ہیں وہ تمہارے مکانات کہاں ہے وہ تمہارا دب دبا کہاں ہے وہ تمہاری اکل کہا ہے وہ تمہارا تکبر کہا ہے وہ تمہارا استیار کہا ہے وہ تمہارا اقتدار کہا ہے وہ تمہارا نوکروں کو جھالنا اور انہیں مارنا کہا ہے وہ تمہارا زمینوں کے اوپر کرزے کرنا تم تو محفلوں کی رولک ہوا کرتے تھے معاشرے کے اندر بہترین مقام رکھا کرتے تھے اس دنیا میں آنے کے بعد تم اپنے مقصد پر بھول چکے تھے اپنی اوقات کو تم بھول چکے تھے آج کے اس دن کو تم بھول چکے تھے کہ تمہیں تنہاں ہمارے پاس کھڑا ہونا ہے قُلُّ نَفْسٍ ذَائِكَ تُلْمَوْت